مسلمان کسے کہتے ہیں آپ کو پتا چل گیا جو اللہ کے آگے اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دے اچھا جو مالک ہوتا ہے نا اس کے آگے اکڑا نہیں جاتا مالک کچھ بھی کہتے سمجھ آئے یا نہ آئے اس کو مانا جاتا ہے مجھے بتایا گیا ہے میں فوج میں چکے رہا نہیں ہوں لیکن جو فوجی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ فوج میں نو سر کی گنجائش نہیں ہوتے بلکہ یس سر بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہوتا اس سے نیچے والا کام نہیں ہے ان کا یس سر وہ سمجھ آئے یا نہ آئے آپ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے یس سر یہ کچھ ہوتا ہے جی جو اگر فوجی بیٹھے ہوتا فوجی صاحب بتائیں گے یس سر ہی ہوتا ہے گویا فوج یہ ڈسپلن سکھاتے ہوگے ایک بات تو خاص طور پر بلکہ سب سے زیادہ اس بات کو سکھاتی ہے کہ بھئی تم کو جو بھی تمہارے افسران کی طرف سے حکم ملے گا اس پر تم نے یس کرنا ہے نو کی گنجائش نہیں ہے دنیاوی معاملات میں ہمارا کوئی افسر اس طرح کہے تو اس کے لئے یس سر اور اللہ جو مالکوں کا مالک ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جس نے سب کو مخلق فرمایا ہے جب اس کا حکم آئے گا تو اس کے لئے نو کا آپشن بچتا ہے اس لئے جو وہ فرما دے ہاں مولا سمعنا و اطوانا یا اللہ ہم نے سن لیا ہے ہم اس کی اطاعت بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو کہتے ہیں مسلمان اور پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ میرے محبوب کو میں نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے مومنین میں بھیجا ہے اور فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو تمام کائنات کے لئے بھیجا ہے انی رسول اللہ علیکم جمیعا فرمایا اللہ نے نبی پاک خود فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں تم میں یہ اعلان کر دوں کہ میں سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تو گویا اللہ اور اس کے رسول کا حکم اس کو مان لیں تو بندہ مسلمان ہو جائے گا اب نبی پاک علیہ السلام کے جو فرامین ہیں نا ان سے ہمیں یہی بات پتہ چلتی ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ بندہ اخلاق کے اعتبار سے ٹھیک ہو جائے بندہ اپنے اخلاق کو ٹھیک کر لے اپنے بولچال کو ٹھیک کر لے اپنے رہنسین کو ٹھیک کر لے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا مل برتا ہو جائے حسن سلوک سے پیش آئے حقوق ادا کرنا شروع کرتے وہ حقوق اللہ ہوں تب بھی ادا کرے وہ حقوق عباد ہوں تب بھی ان کو ادا کرنا شروع کرتے یہ مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلی چیز ہے حقوق اللہ میں تو نماز روزہ حج زکاة وغیرہ ہر چیز آ جاتی ہے وہ بھی ضروری ہیں اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے یہ جنتی اور جہنمی کا جو کنسپٹ ہے نا جی یہ عمل سے تیہ ہوتا ہے یہ فطرت سے تیہ نہیں ہوتا یہی تو پرابلم ہے کہ ہمارے ہاں یہ بات مشہور کر دی گئی ہے اللہ نے اپنے محبوب دی امتنوں نہیں بخشنا تھے کنوں بخشنا ہے اللہ نے سانوں نہیں بخشنا تھے فرقینوں بخشنا ہے بھئے نہیں کبھی کسی ولی نے یہ بات نہیں کہی کبھی کسی نبی نے یہ بات نہیں کہی حالانکہ نبیوں کو تو اللہ نے اپنا نبی بنایا ہے معصوم بنایا ہے ان سے تو کوئی خطا بھی نہیں ہو سکتی انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کی اور ہماری حالت کیا ہے اللہ نے سالونی بخشنا تکینوں بخشنا اتنے بے باق ہو جاتے ہیں اتنے بے پرواہ ہو جاتے ہیں اللہ کی ذات بے پرواہ ہے بے نیاز ہے اور ہم اپنے آپ کو اس کی مقابلے میں بے پرواہ اور بے نیاز بناتے ہیں ہم اپنے آپ کی طرف کبھی اپنی گریبان میں جھانکے دیکھیں نا جی ہم کس سطح کے مسلمان رہ گئے ہیں اللہ کو بے باقیاں دکھاتے ہیں اللہ جو خود بے پرواہ ہے لا پرواہ نہیں بے پرواہ لا پرواہ میں اور بے پرواہ میں بڑا فرق ہوتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے اس کو ہم بے نیازیاں دکھاتے ہیں عمل کیجئے اور عمل کرنے کے لیے کیا کریں کیسے کریں کس کے ساتھ کریں کتنا کریں اللہ نے اپنے محبوب کے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اور محبوب کی سنت سے ہمیں سب کچھ پتا چلے گا محبوب کے فرامین سے ہمیں سب کچھ پتا چلے گا تو اخلاق میں ارز کر رہا تھا کہ سب سے بہترین چیز ہے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمان ہونے کے بعد سب سے بہترین اور آلہ چیز جو سب سے پہلے ہم نے شروع کرنی ہے وہ ہے اخلاق کو بہتر کرنا اپنے آپ کو بہتر کرنا ان میں چند ایک چیزیں آتی ہیں ان چند چیزوں میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت سیدنا ابو یوسف عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ نام ایسی ہزتی کا آیا ہے عبداللہ ابن سلام یہ وہ ہزتی ہیں کہ جو پہلے یہودی تھے حضرت عبداللہ ابن سلام یہ یہودی تھے پہلے اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیے آپ مسلمان کیسے ہوئے کیا واقعہ پیش آیا کہ آپ مسلمان ہوئے آپ وہ عالم تھے کوئی سوال جواب کر کے اگر آپ مسلمان ہوتے ہمیں بھی پتا چلتا پتا ہی نہیں چلا آپ کیسے مسلمان ہوگئے بتائیے تو صحیح کیا واقعہ پیش آیا آپ نے فرمایا جب میں نے پہلی مرتبہ آخہ کریم علیہ السلام تو تسلیم کے چہرہ انور کی زیارت کی نہ تو میرے دل نے گواہ دی یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا میں مسلمان ہوں اللہ اکبر کیا کمال لوگ تھے یا کہ جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کی لائف زیارت ہوا کرتے تھے سبحان اللہ حضرت عبداللہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ نو آپ فرماتے ہیں میں نے آقا کریم علیہ السلام والتسلیم کو فرماتے ہوئے سنا آپ نے فرمایا یا ایوہ الناس افش السلام اے لوگو سلام کو عام کرو کیا سلام کو ہر کسی کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو کہو السلام علیکم میں ابھی اس کی فضیلت آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جو بندہ سلام ایک دوسرے سے لیتا ہے اس کو ملتا کیا ہے فرمایا افش السلام لوگو سلام کو عام کرو پھیل آ دو اور پھر فرمایا وَأَطْعِمُ الطَّعَامُ لوگو کھانا کھلایا کرو سخی ہو جاؤ کنجوسی چھوڑ دو اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلایا کرو پھر فرمایا وَسِلُ الْأَرْخَامُ سِلَى رَحْمِ کرو یہ جو دودھ کے رشتے ہیں خون کے رشتے ہیں پیٹ کے رشتے ہیں بھائی بہن ہیں ماں باپ ہیں بیٹے بیٹیاں ہیں جو رحم کے رشتے ہیں ان کے ساتھ خسلِ سلوک سے پیش آؤ اور توڑو نہیں جوڑو فرمایا سِلَى رَحْمِ کرو اور پھر فرمایا وَسَلُ الْنَّاسُ نِيَامُ اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے رات کی نماز فرمایا جب یہ چار کام تم کرلو گے تو تدخلو الجنت اللہ تمہیں سلامتی کے ساتھ امن کے ساتھ جنت میں داخلاتہ فرما دے لوگ جنت کوئی اوکھی اوکھی چیز ہے جی سستی جنت آسان جنت ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب دی امتنوں نہیں بخشنا تے کنوں بخشنا بھئی یہ چار کام کر لیں جنتی مشکل ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اس دنیا کے اندر ہمارے لئے بھیجا تو اللہ کے محبوب کیا فرماتے ہیں محبوب فرماتے ہیں لوگو سلام کیا کرو اللہ اکبر سلام کریں گے تو اللہ رب العزت مہربانی فرما دے گا اور یہ سلام کرنے کا ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے حاقہ کریم علیہ مصلاح وقت تسلیم نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جس پر عمل کروگے تو آپس میں محبت کرنے لگ جاؤگے تو عرض کیا حضور ضرور بتائیے فرمایا ایک دوسرے کو سلام عام طور پر کیا کرو آتے بھی کیا کرو جاتے بھی کیا کرو ایک دوسرے کو سلام کیا کرو اچھا ایک جگہ سے بندہ گزرتا ہو روزانہ گزرتا ہو اور ایک ہی آدمی سے ہر روز ملاقات ہوتی ہو جان پہچان نہ ہو بس آنے جانے میں ملاقات ہوتی ہو اور ہر روز اسلام علیکم جی وہ بھی گھر سے نکلا کہا اسلام علیکم وہ علیکم اسلام جی اور جی ٹھیک تھا پولیس نے وارڈن والوں نے کسی نے بھی روک لیا اس کو گھیر کے کھڑے ہو گئے ہاں بھئی اپنا ایڈی کار دکھاؤ کہاں کے رہنے والے ہو وہ کہے یار میں فلان جگہ کے رہنے والا ہوں ایڈی کار دکھاؤ اس وقت میرے پاس نہیں ہے ہر وقت تو نہیں پاس ہوتا یا شاید آج میں بھول گیا ہوں ایڈی کار میرے پاس نہیں ہے اس وقت لیکن آپ کا حقیق کر لے میں فلان جگہ کے رہنے والا ہوں نہیں نہیں ایڈی کار دکھاؤ اب وہ بندہ پریشان ہو کے کھڑا ہے اب دیکھیں اتفاق ایسا ہو کہ وہ آدمی جس کو آپ روزانہ سلام کر کے گزرتے ہیں وہ وہاں سے گزر رہا ہو اور بھائی کیسے کھڑے ہو خیریت بس جی یہ ہمیں گیر کے کھڑے کہتا ہے جی کہاں کا رہنے والا ہو بتا بھی رہا ہو فلا جگہ کر رہنے والا ہو لیکن کہتا ہے نہیں اپنا آئی ڈی کار دکھاؤ آپ بتائیے نا جی اس کو جی میں اس کو جانتا ہوں یہ ہمارے محلم ہی رہتا ہے ہر روز ہماری سلام دو ہوتی ہے سوچئے اگر دنیاوی معاملات نے مثال دی ہے میں نے تو اگر دنیاوی معاملات میں ہم فنسے ہوئے ہو کسی مشکل میں تو سلام کی وجہ سے ہر روز صرف سلام کی ہے اور کچھ نہیں کیا سلام کی وجہ سے ہم اس مشکل سے چھوٹ گئے سوچئے جو اس دنیا کی اندر سلام کو عام کرے اس کے لیے اتنی سہولت ہو جاتی ہے جو روزانہ کہتا ہو السلام علیہ کا یا رسول اللہ تو قیامت کے دن حضور نہیں پہچانے گے اس لیے سلام کو عام کرنے کی بھی ضرورت ہے اور آقا کی بارگاہ میں رابطہ مضبوط کرنے کے لیے بھی سلام کی ضرورت ہے تو فرمایا سلام کو عام کرو پھر اس کے بعد فرمایا کہ کھانا کھلاو مطلب کیا ہے کنجوسی چھوڑ دو اللہ کی مخلوق کی خدمت کیا کرو میں کئی بار یہ بات کہہ چکا ہوں میرے بزرگ فرماتے ہیں میرے استاج یہ فرمایا کرتے ہیں پتر خوش ہویا کرو کوئی بندہ تو اڑکلو آکے کھا جند ہے پی جند ہے یہ تنی سی کیوں آکے کھا کھا جندہ تو اڑکلو یہ حق نہیں تھا حق تو یہ تھا کہ جو چیز آپ کے پاس آئی ہے پہلے اس چیز کے بارے میں تفتیش کرو تحقیق کرو یہ کس کی قسمت کی تھی وہ بندہ کہاں پہ رہتا ہے پھر اس چیز کو لے جاتے کچھی تھی تو پکا کے لے جاتے اور اگر ویسے ہی دینے والی تھی اس آدمی کو ڈھونڈتے وہ چیز اٹھا کر اس کے پاس لے کے جاتے پھر اس کو اس کے گھر میں جا کر اونچی جگہ پر بٹھاتے خود نیچے بیٹھتے توڑتے کاٹتے اور پھر اس کے موں میں ڈالتے یہ حق تھا کیونکہ اس کی قسمت کی چیز تھی شکر کرو وہ تمہارے گھر میں آکے کھا گیا تمہیں اتنی مشکل پیش نہیں آئی اس کو ڈھونڈنا نہیں پڑا وہ خود اس کی قسمت کا تاہ کر وہ کھا گیا وہ پی گیا ہمیں خوش ہونا چاہیے لیکن ہم پریشان ہو جاتے ہیں لے یار فیر آگیا انہوں پھر کھوانا پھر انہوں پھر سلائی مار نہیں پہنی بہن نہیں دل سے کھلاو دل سے کھلاو کھانا کھلاو اس کا فائدہ کیا ہوگا آقا کریم علی مسلطہ و تسلیم نے فرمایا رحمتِ الہی کو واجب کرنے والی چیزوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندہ مسلمان غریب کو کھانا کھلائیں اللہ کی رحمت اس بندے پر واجب ہو جاتی ہے رحمتوں کا نزول ہونے شروع ہو جاتا ہے برکتیں شروع ہو جاتی ہیں رحمتیں شروع ہو جاتی ہیں معاملات ٹھیک ہو جاتی ہیں مسکلات دور ہو جاتی ہیں اس وجہ سے بندہ غریب مسلمان کو کھانا کھلانا شروع کرتا ہے تو اللہ کی مخلوق سے تو ویسے ہی اللہ کو بڑا پیار ہے اللہ کی مخلوق وہ بے زبان بھی ہو تو اللہ کو کتنا پیار ہے ایک فاہشہ عورت تھی بخاری شریف کی حدیث ہے سنتے رہتے ہیں آپ بخاری شریف کی حدیث ہیں فاہشہ عورت تھی اپنے کام کار سے فارغ ہو کے آ رہی تھی رستے میں اس نے دیکھا ایک کتے کا چھوٹا بچہ تھا وہ پیاس سے کیچڑ کو چاٹ رہا تھا اس نے کسی ذریعے سے اپنے موزے میں یا جوتے میں دونوں روایات ملتی ہیں کسی طریقے سے اس نے اس کو پانی پلا دیا اللہ نے اس فاہشہ عورت کے عامال کو نہیں دیکھا صرف اس عمل کو دیکھا بروں کو نہیں ایک اس اچھے عمل کو دیکھا اس نے میری بے زبان مخلوق کے ساتھ اتنی محبت کا اظہار کیا ہے اللہ نے اس کو جنتی کر دیا اگر بے زبان کے ساتھ پیار کرنا اللہ کو اتنا پسند ہے تو یہ جو زبان والے ہیں انسان ہیں ان کے ساتھ پیار کرنا اللہ کو کتنا پسند ہوگا تو ہم آپس میں ایک دوسرے سے کیوں پیار محبت سے نہیں رہتے ہم کیوں ایک دوسرے کا گلہ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں کیوں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں تو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غریب مسلمان کو کھانا کھلانا رحمتِ الٰہی کو واجب کر دیتا اور پھر حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جو اپنے مسلمان بھائی کو پیٹ بھر کر روٹی کھلائے اور پانی پلا کر اس کی پیاس بجائے اللہ اس کو دوزخ سے سات خندقیں دور کردیتا ہے اور ہر خندق ایک خندق کا دوسری خندق کے درمیان فاصلہ پانچ سو سال کی مصافت کا ہوگا اللہ جہنم سے اس کو دور کردیتا ہے گویا جنت کے قریب کردیتا ہے جہنم سے دور کردیتا ہے جو بندہ اپنے مسلمان کو کھانا کھلاتا ہے اور اپنے بھائی کو کھانا کھلاتا ہے اور پانی پھلا یا کوئی جنت تو اوکھی چیز ہے جنتی ہونا بڑا مشکل ہے کوئی کتنا آسان حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہمارے لئے صرف ہمیں کنجوسی چھوڑنا ہوگی یہ جو جیو لگائی ہے نا یہ دل کے اوپر ہے دل کے قریب ہے بڑا سیانہ بندہ سی جنہیں جیو لائیے بڑا سیانہ بندہ سی اس کے اندرہ پیسے ہوتے ہیں جب نکالتا ساتھ دل بھی ساتھ باہر نکلتا بندہ بہت اقل مند بندہ تھا جس نے یہاں پہ یہ جیب نہ کرتا جب تک بندہ دل بڑا نہیں نہ کرتا تب تک بندہ کامیاب نہیں ہوتا دل کو بڑا کرو یا وسیع الظرف ہو جاؤ ہمارے آخہ کریم علی مسلحات و تسلیم کے چچا جان کو جس نے شہید کیا تھا وہ جب اسلام قبول کرنے کے لئے حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکامی ارز کیا میں اگر اسلام قبول کرتا ہوں تو کیا میرے سارے گناہ محافظ ہو جائیں گے آپ کے چچا کو میں نے قتل کیا ہے فرمایا جب بندہ اسلام قبول کرتا ہے سارے ہی محافظ ہو جاتے ہیں جہاں تجھے بھی محافظ کرتے ہیں وزیع الظرف بنو یار بڑے ظرف والے بنو آقا کے امتی بھی بنتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم امت محمدیہ میں سے ہیں اور پھر عصوہ محمدی پہ عمل بھی نہیں کرتے ہیں یعنی آقا کو مانتے ہیں آقا کی نہیں مانتے ہیں بڑے کمار سے بندے ہیں اور پھر آقا کریم علی مسلطہ والتسلیم کے ارشاد اگرامی کا مفہوم ہے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کو اس کی چاہت کی چیز کھلائے چاہت کی چیز یعنی جو بندہ پوچھ لے نا یار تینوں کیری چیز چاہیے دی کیری چیز تینوں پسند ہے وہ کہے یار مجھے یہ چیز پسند ہے تو فرمایا جو اس کی چاہت کی چیز کھلائے اللہ حرام فرما دیتا اللہ و جیو بندہ دوزخچ جا ہی نہیں سکتا کوئی چیز رہ گی پیچھے اب اس سے سستی جنب بھی ہو سکتی ہے اس سے آسان جنب بھی ہو سکتی ہے تو کھانا کھلائیں آج کل تو ویسے بھی بڑی ضرورت ہے اللہ کے مقروب کی خدمت کی ویسے بھی بڑی ضرورت ہے قہت سالی ہے قصبوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے چلیں ہمیں محسوس نہیں ہوتا لیکن شہروں میں کتاروں میں کھڑے ہو کر لوگوں کو آٹے کی تھیلی لینی پڑتی ہے وہ بھی دس دس پندر بیس کلو کی اب تو اس سے بھی چھوٹی پانچ چھے کلو کی بھی آگئی ہوگی کلو کلو لوگ لے کے جاتے ہیں اپنے گھروں میں اگرچہ ہمارے قصبے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوں گے تو یار اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو نا جن کو اللہ تعالیٰ نے حمد دیا کیوں نہیں کرتے ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو کھانا کھلاو اس مجھے پوچھ لو اشارہ ہے اس طرف کہ یار تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے بتاؤ ہم تمہاری وہ چیز پوری کرو اگر آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ یار اس آدمی کو اگر پیسے دیئے تو غلط جگہ استعمال ہوں گے اگر اس آدمی کو پیسے دیئے تو ہو سکتا ہے اس کی اولاد اس سے چھین لے تو آپ اس سے پوچھ لو یار تینوں کڑی چیز کی ضرورت ہے آپ میں تینوں کوئی چیز لے دم تو آپ اس کو وہ چیز لے کے دو نہ جس کو اللہ نے عمد دیا ضرور دو سلح رحمی کرنا یعنی یہ جو اللہ تعالی نے پیٹ کے رشتے بنائے ہیں سگے رشتے جو ہیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے فرماتی ہے سلح رحمی حسن اخلاق اور ہمسائیوں کے ساتھ نیک سلوک اختیار کرنا یہ شہروں کو آباد کرتا ہے بندے کی عمر کو بڑھا دیتا ہے ہم تو مرنے سے ویسے بھی بڑا ڈرتے ہیں کہ ہونے مرنا چاہیے اہوی کم رہنے اہوی رہنے بھئی اگر تھوڑی سی محلت چاہتے ہیں اگر چلے اللہ نے لکھ دیا ہوئے سارا کچھ لیکن اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر میں برکت ہو جائے اور آپ کچھ اچھا کام کر سکنے کی محلت آپ کو مل جائے تو پھر سلح رحمی کرنا شروع کرتے ہیں یہ جو آپس کے تعلقات ہم ختم کیے بیٹھے ہیں ان کو جوڑ لو یار حدیث پاک کا مفہوم ہے یہ جو رشتہ ہے نا رشتہ تعلق ہے یہ جو سلح رحمی والے رشتے ہیں مطلب جو سگے رشتے نہیں ان کی بات نہیں میں کرو بیسے ہر کسی کے ساتھ مسلمان کو بنا کر رکھنی چاہیے یہ جو سگے رشتے ہیں تو یہ جو تعلق ہے نا یہ جو رشتہ ہے رحم ہے یہ اللہ کے عرش کے ساتھ جڑا ہوگا ہے لٹکا ہوگا ہے مالک کی بارگاہ میں ارز کرتا ہے مولا جو مجھے توڑے تو اس کو توڑ دے جو مجھے جوڑے مولا تو اس کو جوڑ یعنی جو مجھ کو توڑتا ہے یا اللہ اس کو تو دوزخ دے دے جو مجھ کو جوڑتا ہے یا اللہ اس کو تو جنت عطا کر تو ہم آپس میں صلح رحمی اختیار کریں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کریں نا مسلمانان وہ ویسے بھی ایک دو جنال تعلقات وڑا ہندی ضرورتیں کٹا ہندی نہیں ہم تفرقہ بازی میں آگئے فرقہ بندی میں آ چکے ہیں حالت ماری یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں یہ فلاں ہے یہ کافر ہے یہ فلاں ہے یہ کافر ہے یہ فلاں ہے یہ کافر ہے کسی کافر سے پوچھئے نا مثال کی طور پر کافر اگر ہم پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں اس نے نہیں دیکھنا آپ کہاں پہ ہاتھ بانتے ہیں ہاتھ اٹھاتے کتنی مرتبہ ہیں چھوڑتے کتنی مرتبہ ہیں یہ کام کرتے ہیں یہ نہیں کرتے وہ کہتے ہیں یہ کلمہ پڑتا ہے مسلمان ہے مارو اس کو جب کافر سارے متحد ہو سکتے ہیں اکٹھے ہو سکتے ہیں تو مسلمان اکٹھے کیوں نہیں ہوتے ہیں اکٹھے ہو جو یار تو فرمایا سیلہ رحمی اختیار کرو اور آخری بات یہ جو تین باتیں تھی نا سنام عام کرنا کھانا کھلانا سیلہ رحمی کرنا یہ معاشرتی زندگی ہے بندے کی عام ہے لیکن ایک چیز ہے جو خاص ہے بندے کی پرسنل لائف سے اس کا تعلق ہے بندے کی ذاتی زندگی سے اس کا تعلق ہے اور وہ ہے کہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا نماز پڑھنا جب سارے لوگ سو رہے ہوں آقا کریم علیہ مصلاحات وہ تسلیم نرشاد فرمایا سنیے جی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لئے جو تحجد پڑھتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو رات کو اللہ کی بارگاہ میں اہفغان کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو اللہ کی بارگاہ میں راتوں کو اٹھ اٹھ کے اپنے بستر سے جدا رہتے ہوئے عبادت کرتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں راتوں کو اٹھ کے ان کے لئے خوشخبری ہے آقا کریم علیہ مصلاحات وہ تسلیم نے ارشاد فرمایا بے شک جنت میں کچھ ایسے شاندار محلات ہیں جن کا بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آتا ہے تو فرمایا اللہ نے وہ محلات ان لوگوں کے لئے تیار کیے ہیں جو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں سلام کو عام کرتے ہیں اور رات کو لوگوں کے آرام کے وقت اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں جنتی بھی ہو گئے جنت میں صرف جنت میں نہیں چلے گئے بلکہ جنت میں محلات کی بھی خوشخبری مل گئے اور پھر فرمایا حضرت مولانی کرم اللہ و جہوالکریم روایت کرتے ہیں آقا کریم علیہ مصلاة و عطا سلیم نے ارشاد فرمایا فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کی شاخوں سے کپڑوں کے نئے نئے جوڑے نکلتے ہیں لوگ جنت محلات اور اب اس میں مزید پہناوے سبحان اللہ حضرت مولانی کرم اللہ و جہوالکریم فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں درخت ہے جنت میں اس کی شاخوں سے کپڑوں کے نئے نئے جوڑے نکلتے ہیں نئے نئے ڈیزائن جو آتے ہیں مارکیٹ میں یہ کیا ڈیزائن ہوں گے نئے نئے کپڑا جو آتا ہے اور بڑے کمال کے ترہ ترہ کے کپڑے آتے ہیں کیا کپڑے دنیاوی ہوں گے سبحان اللہ جنت کے اندر جو کپڑے ہوں گے اور جنت کے جو ڈیزائن ہوں گے تو آقا فرماتے ہیں جنت کے اس درخت سے اس کی شاخوں سے کپڑوں کے نئے نئے جوڑے نکلتے ہیں اس کی جڑوں سے زین پہنے ہوئے سونے کے ایسے گھوڑے نکلتے ہیں جن کی لگامیں موتی اور یاکوت کی ہوتی ہیں اور ان گھوڑوں کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے وہ پیشاپ اور پخانہ نہیں کرتے فرمایا ان گھوڑوں کے پار بھی ہیں اور وہ حد نگاہ پر قدم رکھتے ہیں یعنی جس جگہ نگاہ جاتی ہے وہاں پر ان کا قدم پڑتا ہے اتنے تیز ہیں ان کی سپیڈ اتنی ہے فرمایا ایسے گھوڑے اور اہل جنت جہاں چاہیں گے وہ ان کو لے کر اڑیں گے جب نچلے درجے والے جن کو یہ چیزیں میسر نہیں ہوں گی وہ نچلے درجے والے جب ان انعامات ملے لوگوں سے پوچھیں گے تمہیں یہ سارے انعامات کیسے ملے کیسے میسر آئے جب یہ پوچھیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں ارز کریں گے کہ یا اللہ ان کو یہ بلند درجہ کیسے ملا ان کو یہ انعامات کیسے مل گئے ان کو اتنی نعمتیں کیسے ملی ہیں تو اللہ رب العزت فرمائے گا یہ عام لوگ نہیں تھے جب تم سو رہے ہوتے تھے یہ اٹھ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے تم سو رہے ہوتے تھے پھر فرمایا یہ روزہ رکھتے تھے جب تم کھانا کھایا کرتے تھے فرمایا یہ راہِ خدا میں خرچ کیا کرتے تھے جب تم خرچ نہیں کرتے تھے گویا یہ اس وقت سخاوت کیا کرتے تھے جب تم کنجو سے اختیار کیا کرتے تھے فرمایا یہ راہِ خدا میں جہاد اس وقت کرتے تھے جب تم راہِ خدا سے فرار اختیار کرتے تھے سوچیں جی اتنا کچھ ہے جو بندہ اسوہِ محمدی پہ عمل کر کے زندگی گزارے تھے چار چیزیں صرف صرف چار چیزیں سلام کھانا کھلانا صلح رحمی اور رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا بس چار چیزیں کوئی زیادہ تو نہیں ہے یاد نماز تو ویسے بھی ہم مسلمانوں پہ پانچ وقت میں فرض ہے وہ چلو زیادہ نہیں ابھی آگے شب برات آ رہی ہے مہراج شریف گزر گئے شب برات آ رہی ہے چودہ شعبان المعظم کو تو آپ ساری رات کیا تھوڑی رات کیا چلیں رات کے ابتدائی حصے میں سو جائیں اور آخری حصے میں اٹھ کے تحجد کی نماز کو ہم سب مل کے پڑھیں دیکھئے گا اللہ میربانی فرما دے گا جنت کے محلات بھی جنت کے نئے نئے کپڑے ڈیزائنوں والے بھی اور پھر اللہ میربانی فرمائے گا تو نچلے درجے والے ہمارے اوپر رشک کریں گے ہمارے بارے میں پوچھیں گے یا اللہ ان کو انعامات کیسے ملے اللہ فرمائے گا تو اسی سو رہے ہیں اندے سو روٹ کے میری بارگاہ دویت شبرات علی رات نو اینہ نے نماز بڑی سا تو خیال کیجئے جی ہم سب مل کے اکٹھا چلتے ہیں اور اللہ تعالی ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے ہم سب کو اللہ نیک بنا دے ایک بنا دے متحد و متفق فرمائے وما آلینہ اللہ البلاغ المفید سنتے ہیں دا کرنے